میں آئی ایم ایف جانے سے پہلے خودکشی کرلوں گا میں کرزیں نہیں لوں گا جس نے پچاس لاکھ گھر بنانے تھے اس نے لاکھوں کو بے گھر کیا دو کروڑ سے زائد لوگ خان صاحب نے غربت کی لکیر کے نیچے دھکے لے خان صاحب نے چار سال چار سال انہیں مستقل مہنگائی کی ایسے لوگ جنہوں نے چار سال تباہی کی یہ آ جا کے یہاں پہ بھاشن دیتے ہیں یہ آ جا کے یہاں پہ قیمتیں گنواتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو پہنگائی کے خود ذمہ دار ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن نے اس معیشت کو نہ صرف اپنی نالائکی سے بلکہ چوری سے بھی انہوں نے اس ملک کی معیشت کو تباہ کیا انہوں نے اس ملک میں پاکستانیوں کی روزگار چھینی کہ عمران خان صاحب جب مسلط ہوئے دوہزار اٹھارہ میں تو اس ٹائم پہ کیا کن حالات میں ان کو پاکستان ملا تھا اس ٹائم پہ جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کا اختتام ہوا تھا اس ٹائم پہ آپ کو یاد ہوگا کہ چھے اشاریہ ایک فیصد گروت تھی مہنگائی کی شرعہ چار فیصد سے کم تھی کھانے کی اشیاء کی مہنگائی کی شرعہ تین فیصد سے بھی کم تھی ان پانچ سالوں کے اندر آپ کو سی پیک کے منصوبے میں لے بارہ آزار میگا وارٹ کی بجلی ملی پاکستان نے آئی ایم ایف کا ایک پروگرام مکمل کیا پاکستان کو ترقی کی ایک سسٹینبل پات کے اوپر چڑھا دیا اس حکومت نے مہنت کر کے پاکستان میں ضربِ عزب اور عدل فساد جیسے آپریشن کر کے سیکیورٹی کے حالات بہتر کیے آپ کو یاد ہوگا جب دوہزار تیرہ میں مسلم جنون کی حکومت آئی تھی تو معیشت کی مشکلات کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سیکیورٹی کے سیچوئیشن بہت خراب تھی تو میاں محمد نواز شریف صاحب نے آ کے بطور پرائم منسٹر وہ حالات بھی سنبھالے ملک کو اندھیروں سے نکالا جہاں پہ دس دس بارا بارا گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی وہاں پہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا ٹیکس کلیکشن ڈبل کی اور ساٹھ لاکھ سے زائد لوگوں کو روزگار فرام کی ان پان سالوں میں تو یہ وہ حالات تھے جس میں عمران خان صاحب کو کرسی پہ بٹھایا گیا مسلط کیا گیا اور اس کے بعد خان صاحب نے کیا کیا خان صاحب نے چار سال چار سال ان نے مستقل مہنگائی کی چار سال میں چار وزراء خزانہ لگا کے چار سال مستقل تباہی کی اور وہ کس طرح کی آپ اس کے نتائج دیکھ لیجئے کہ چار سالوں میں دو کروڑ سے زائد لوگ خان صاحب نے غربت کی لکیر کے نیچے دھکے لے ساٹھ لاکھ سے زائد لوگ انہوں نے روزگار کیے اور یہ وہ لوگ تھے جو ایک کروڑ نوکریوں کے دعوے کرتے تھے تو ایک کروڑ نوکری جس نے دینی تھی اس نے ساٹھ لاکھ لوگوں کو بے روزگار کیا جس نے پچاس لاکھ گھر بنانے تھے اس نے لاکھوں کو بے گھر کیا اور جس نے نیا پاکستان بنانا تھا اس نے دو کروڑ پاکستانیوں سے زائد کو غربت کی لکیر کے نیچے دھکے لے اور یہ صرف یہ نہیں یہ آکے کہتے تھے میں آئی ایم ایف کبھی نہیں جاؤں گا میں کرزیں نہیں لوں گا میں آئی ایم ایف جانے سے پہلے خودکشی کر لوں گا تو آپ کو یاد ہوگا کہ نہ صرف یہ بعد میں آئی ایم ایف گئے مگر ایسے بھونڈے طریقے سے گئے کہ اس کا نقصان ہم آج تک بھگت رہیں کرزوں پہ بات کرنے والوں نے کہا کہ ہم ڈیڈ کمیشن بنائیں گے اور اپنی طرف سے ایک ڈیڈ کمیشن بنایا بھی اس ڈیڈ کمیشن سے کیا نکلا ہمیں آج تک نہیں پتا انہوں نے کہا جی پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلمی نون کی دس سال کی جو حکومت تھی اس میں جو کرزے دیئے گیا ہم اس کا اس کی تحقیق کریں گے اس کو تحقیق میں کچھ نہیں نکلا اس لیے آپ کے سامنے آج تک بات نہیں اور دیکھئے انہوں نے برعکس کیا کیا پونے چار سالوں میں انہوں نے ملک کا کرزہ اٹھتر فیصد بڑھایا پچیس ہزار عرب سے لے کے چھوٹالیس ہزار عرب پہ لے گئے اور دکھانے کے لیے ایک اینٹ نہیں مسلمی نون کی حکومت میں جو کرزے لیے گئے جو ان سے کافی کم تھے اس سے آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ ترقی پہ پیسے خرچ ہوئے اس پہ آپ کو سیپیک نظر آتا ہے اس سے آپ کو موٹر وی نظر آتا ہے اس سے آپ کو بارہ ہزار میگا وارڈ بجلی کے کارخانے نظر آتے ہیں اس میں آپ کو ملک میں امن و امان نظر آیا مگر انہوں نے جو تقریباً بیس ہزار عرب کے کرزے لیے اس کے لیے دکھانے کے لیے آج تک کچھ نہیں اور آج بھی حقیقت یہ ہے کہ آپ پاکستان میں کوئی بھی ترقی کی علامت دیکھ لیں تو اس کے نواز شریف کا نام ہے اور آپ کوئی بھی تباہی کی علامت دیکھ لیں تو اس کے پر عمران خان صاحب کا نام ہے اور اس لیے بڑا دکھ بھی ہوتا ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے چار سال تباہی کی یہ آج آکے یہاں پہ بھاشن دیتے ہیں یہ آج آکے یہاں پہ قیمتیں گنواتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو پہنگائی کے خود ذمہ دار ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اس معیشت کو نہ صرف اپنی نالائکی سے بلکہ چوری سے بھی انہوں نے اس ملک کی معیشت کو تباہ کیا انہوں نے اس ملک میں پاکستانیوں کی روزگار چھینی اور پھر بھی آج آکے اس طرح ڈھٹائی سے آکے یہ باتیں کرتے ہیں معیشت کے بارے میں لیکچر دیتے ہیں جیسے عوام بھول گئی ہے اور جیسے کہ ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا ساتھی ساتھ ہم نے دیکھا کہ خان صاحب جو کہتے تھے میں اخراجات کم کروں گا میں ٹیکس ریونیو ڈبل کروں گا انہوں نے پاکستان کو چار سال پاکستان کی تاریخ کے چار سب سے بڑے تجارتی بلکہ بجٹ خسارے دیے جسے ہم فسکل ڈیفیسٹ کہتے ہیں چار سال جو پاکستان کے چار سب سے بڑے بجٹ ڈیفیسٹ ہیں وہ خان صاحب کے چار سال میں ہمیں ملے ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ خان صاحب نے ہمیں نیگٹیف ٹیکس گروت دی مطلب کہ ایک سال ہر سال ملک میں جو ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے وہ بڑھتی ہے خان صاحب نے ہمیں پہلی دفعہ ملک کی تاریخ میں ایک ایسا سال دیا ہے جہاں پہ ٹیکس جو ٹیکس کی جو مد میں پیسے کلیٹ کیے گئے تھے وہ پچھلے سال کے ٹیکس سے کم تھے ہم نے دیکھا کہ منفی گروت منفی جی ٹی پی گروت دیکھی جو پاکستان میں انیس سو باون کے بعد کبھی نہیں آئی تھی وہ خان صاحب کے ٹائم پہ نیگٹیف جی ٹی پی گروت ہوئی اسی طرح ہم نے دیکھا کہ جو بجلی کا سرکلر ڈیٹ ہے اس کو گیارہ سو عرب سے لے کے چوبیس سو عرب پہ پہنچا دیا گیا گیس سرکلر ڈیٹ جیسی چیز جس کا نام و نشان نہیں تھا ملک میں وہ نہ صرف انہوں نے شروع کی بلکہ اس کو بھی چودہ سو عرب تک چودہ سو عرب روپے تک کے لے کر گئے اور پھر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جب یہ آئے تو انہوں نے کہا جی ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ان کی جماعت کے لوگ ٹی وی پہ آکے اس طرح بولتے تھے جیسے جن کو پتا بھی نہیں تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہے مگر کیوں ان کو رٹے رٹائے ٹاکنگ پوائنٹس دیے گئے تھے تو اس ٹائم پہ جب بھی آپ ان سے پوچھتے تھے مہنگائی کیوں ہیں وہ جی ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کنٹرول کر رہے ہیں تباہی کیوں ہیں وہ جی ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کنٹرول کر رہے ہیں بے روزگاری کیوں ہیں وہ جی ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کنٹرول کر رہے ہیں اور آخر میں جب یہ گئے ہیں تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اسی کو سترہ عرب پہ چھوڑ کے گئے جسے یہ کہتے تھے بہت اونچا تھا جب اسی سطح پہ یہ انٹ پہ چھوڑ کے گئے اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ مہنگا یا زیادہ چھوڑنے کا نقصان کیا ہے کہ انہوں نے چار سال یہاں پہ یہ چورن بیچا کہ ملک میں جی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہم کم کریں گے تو ہم ملک کے اندر جو ہمارے ذرہ مبادلہ کے زخائر ہیں جو ہمارے فورن اکسچینج ریزروز ہیں ہم ان کو بڑھائیں گے مگر ہم نے دیکھا جب یہ حکومت چھوڑ کے گئے تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی انچا تھا اور فورن اکسچینج کے ریزروز جو ڈالرز کی ہمارے پاس مقدار تھی وہ بھی اس سطح پہ تھی کہ ہمیں یہ دیوالیہ کے نہج پہ خود چھوڑ کے گئے اب ذرا اس کی وجوہات پہ آ جائیے اور میں ضرور یہ اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کیونکہ بات بہت اہم ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ آج جو ہم مہنگائی یہ مشکلات دیکھ رہے ہیں یہ خان صاحب کی ہی کیوی ہے نالائکی اور چوری اور اس کے علاوہ بدنیتی بھی اس میں شامل ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور یہ بھی کہ اگر موجودہ حکومت نے جو اقدامات پچھلے ایک سال میں لیے ہیں اگر وہ نہ لیے ہوتے تو حالات کتنے خراب ہوتے اور کتنے خراب خان صاحب چاہتے تھے تو اس کی پہلی وجہ تو جو خان صاحب کی چار سال کی تبائی تھی اس کی سب سے پہلی وجہ تو ان کے چار وزراء خزانہ تھے جب حسد عمر صاحب آئے تو ہمیں بتایا گیا کہ حسد عمر صاحب معیشت کے پوفٹر بوئے ہیں ان کے پاس سارے جوابات ہیں